والدین سے تو کوئن کا رشتہ ہوتا ہے نا تو کوئن کوئی رحمت آئی جاتا ہے اور ان کی کیار ہم کری لیتے لیکن زوجین ان الزواج ایها الاحبت الكرام هو وسیلک لتحقیق المودت والرحمت بين الرجل والمرأة وهو من اصباب الجالبت للسعادة والاتمئنان بين الزوجین يقول اللہ تعالی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بینکم مودتا ورحمت ان في ذالک لآیات لقومی تفکرون ان الزواج بشک شادی ایها الاحبت الكرام اے پیاری بھائیو هو وسیلک لتحقیق المودت وہ ذریعہ ہے تحقیق ثابت کرنے کا یا حاصل کرنے کا المودت محبت والرحمت اور رحمت مرسی کو یعنی شادی محبت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بین الرجل والمرأتی مرد اور عورت کے درمیان وَهُوَ مِنَ الْأَسْبَابِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفِسِكُمْ ازواجہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے بیویوں پیدا کی ازواج یہاں بیویوں کے معنی میں اگر لِتَسْكُلُوا إِلَيْهَا تَاكِ تُمْ سُكُونَ پَاؤُوا اُن کی طرح وَجَعَالَ بَيْنِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَاً اور اس میں تمہارے درمیان محبہ کے رحمت پیدا کرتی اِنَّ فِي دَالِكَ لَآَيَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ازواج کے لفظ چاہے یہ زوج بیوی اور شوہر دولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اعنی شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے سپاوس کے معنی میں دولوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے يَقُولُ الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِيمَهُ اللَّهِ مِنْ تَمَامِ رَحْمَتِهِ اَيْ سُبْحَانَهُ بِبَنِ آدَمَ اَنْ جَعَلَ اَزْوَاجَهُمْ مِن جِنْسِهِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ مَوَدَّةِ وَهِي الْمَحَبَّةِ وَرَحْمَةٌ وَهِي الْرَأْفَةِ فَإِنَّ الْرَجُلَ يُمْسِكُ الْمَرْأَةِ إِمَّا لِمَحَبَّتِهِ لَهَا اَوْ لِرَحْمَةٍ بِهَا بِأَنْ يَكُونَ لَهَا مُنْهُ وَلَدٌ اَوْ بَحْتَاجَةً إِلَيْهِ فِي الْإِنْفَاقِ اَوْ لِلْأُلْقَتِ بَيْنَهُمَا وَغَيْدِ دَالِقِ يَقُونُ الْإِمَامِ ابْ اِبْنِ قَسِیرِ امام ابنِ قسیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں من تمام رحمتی ہی اس کی کامی رحمت میں سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اے سبحانہو اللہ سبحانہو تعالیٰ کی بِبَنِ آدَمَ اَلَادِ آدَمَ کے ساتھ اَن جَعَلَ اَزْوَاجَهُمْ مِن جِنْ سِنِ کہ اس نے ان کے ازواج ان کی ہی جن سے بنائے یعنی انسان کا جوڑا انسان سے بنائے بندر سے یا کسی اور سے نہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ مَوَدَّةً اور ان کے اور ان کے درمیان باہم محبت رکھی اور مودہ کیا ہے وَهِيَ الْمَحَبَّةً محبَّت وَرَحْمَتٌ اور رحمت رکھی وَهِيَ الْمَحَبَّتِهِ لَحَبَّتِهِ لَحَبَّتِهِ کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اَوْلِ رَحْمَتٍ بِحَابْ یا اس پر شفقت کرتے ہوئے یعنی اس پر رحم کرتے ہوئے بِأَيَّقُونَ لَحَابِنْهُ وَلَدٍ کیونکہ اس کے لیے نمرد کے لیے یعنی اس کی اولاد ہے اس عورت سے وہ بچوں کی ماں ہیں تو بچوں کی ماں ہونے کی بنیاد پر وہ اس سے ہمدردی رکھتا ہے اَوْ مَحْتَاجَتًا اِلَيْهِ فِي الْإِلْفَاقِ یا اس لیے وہ اس پر رحمت کرتا ہے یا شفقت کرتا ہے کہ وہ مال خرچ کرنے میں اس کی محتاج ہے اس پر ڈیپینڈنگ ہے اس کی ضرورت مند ہے اَوْ لِلْعُلْفَتِ بَعِنَهُمَا یا ان کے درمیان علفت ہوتی ہے یعنی آپس کے انڈرسٹیننگ اور افیکشن وغیرہ دیالے کا وغیرہ وغیرہ تو باہمی محبت اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو بانڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد محبت اور رحمت ہوتی ہے محبت میں سیکشن لاغ بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی افیکشن اور باہم ریلیشنشپ میں جو انڈرسٹیننگ ہوتی ہے وہ بھی یا پھر بعض وقت یہ دوری چیزیں نہیں ہوتی کسی جوڑے کے درمیان کوئی اٹریکشن نہیں ایک دوسرے کے لیے لیکن بچوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں بچوں پر رحمت اور ہمدردی کرتے ہوئے یا پھر خاص طور پر مرد ایسی عورت کو جس کے اندر اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے مثل بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے بد اخلاق ہے کچھ بھی تو بھی کیونکہ اس سے بچے ہیں تو اس بنا پر یا یہ کہ میں ادھر اس کو چھوڑ ہوں گا تو یہ بچاری کیا کرے گی انسانی مدردی کے تحت رحمت کی وجہ سے وہ اس کو ساتھی رکھتا ہے گزارت رکھتا ہے فالزباجو ایوها الافاضل یعینو على اعفاف النفس عن المحرمات وتطہین المجتمع من المنکرات فمنافعوه جلیلت ومصالحوه کثیلت لا تعمو فقط الرجال او النساء بل الامت جمعاء فالزباجو تشادي ایوها الافاضل اے فاضل لوگو اے مزز لوگو یعینو مدد کرتی مددگارو تی على اعفاف النفس نفس کی پاک دامنی یعنی انسان کو پاک دامن رکھتی برائیوں سے بچاتے ان المحرماتی حرام چیزوں سے وہ تطہین المجتمع اور معاشرے کو پاک رکھتی ہے من المنکراتی برائیوں سے نشالی کے بہت بھائیبے ہیں جس سے انسان کو ذاتی طور پر بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اس کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں اور معاشرہ بھی بہت سی برائیوں سے بڑھ جاتا ہے فَمَرَاتَعُهُ تو اس کے فائدے جلیلتن بہت بڑے ہیں عظیم ہیں وَمَسَالِحُهُ اور اس کی مسلحتیں کسیرتن بہت زیادہ ہیں لَاتَعُمُّ فَقَدْ رِجَالَ عَبُ النِّسَاءَ جو فائدہ اور مسلحتیں صرف مردوں اور عورتوں کے لیے نہیں بلے لُمَّت جمعہ بلکہ ساری امت کے لیے یعنی پوری امت اس انسٹیٹیوشن سے شادی کے انسٹیٹیوشن کے مضبوط ہونے سے فائدہ بٹھاتی کہ اچھی نسلیں پروان کرتی ہیں اچھی اچھے کام کرنے والے لوگ آگیا تھے وہ کہتے ہیں تم ایک اچھی مانو تو میں اچھی نسل دوں گا یقول الامام ابن قدام ترحمه اللہ فانه یشتمل ای الزباد على تحسین الدین واحرازه وتحسین المرأة وحفظها والقیام بها وإیجاد النسل وتدخیل الامة وتحقیق مباهات النبی صلی اللہ عليه وسلم وغیر ذلك من المصالح الراجح احدها على نفل العبادة یقول الامام ابن قدام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ بس بے شک وہ يشتمل مجتمل ہے کیا ای الزباد یعنی شادی على تحسین الدین دین کی حفاظت پر وإحرازه اور اس کو حاصل کر یعنی شادی سے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے دین مضبوط ہوتا ہے وَتَحْسِين الْمَرْأَتِ اور عورت کی حفاظت ہوتی وَحِفْزِ ذِحَا اور اس کی حفاظت تحسین حسن سے حسن قلعہ مکتی یعنی عورت کو پروٹیکشن ملتی اور اس کی حفاظت ہوتی ہے وَالْقِيَامِ بِهَا اور اس کی نگرانی کا کام ہوتا ہے یعنی اس کو لک آفٹر کرنے والا کوئی مل جاتا ہے وَعِجَادِ نَسْلِ اور نَسْل کو مجود ملانے کا ذریعہ وَتَقْطِيرِ الْمَتِ اور اُمَّت کو بڑھانے کا ذریعہ وَتَحْقِيقِ مُبَاہَتِ النَّبِي اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کو ثابت کرنے کے لیے وغیر ذالکہ اور اس کے علاوہ بھی مِنَ الْمُسَالِحِ رَاجَحِ بہت سی ایسی مسلحتیں ہیں جو راجے ہیں بھاری ہیں اہد و ہا ان میں سے ایک ایک علا نقل عبادتی نقلی عبادت پر یعنی شادی سے اتنے بے پناہ فائدے اور مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جو بہت سی نوافل ادا کر کے بھی حاصل نہیں ہوتی یعنی ایک تیت انسان کی ضرورت ہے کمپینیونش اس کے لیے سیٹسفیکشن کا ذریعہ پھر نسل پیدا کرنے کا ذریعہ اس نسل کی پھر حفاظت آگئے اس کے نسل کی حفاظت اس کے دین کی حفاظت اس کی تربیت اس کو انسان بنانے کا کام ملجل کر ہوتا ہے اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی قسرت پر فخر کریں گے اس فخر کو ثابت کرنے کا ذریعہ اور پھر اسی طرح عورت کو پروٹیکشن ملتی کیر ملتی محبت ملتی ایک گھر ملتا اور بہت سے اس کے کام جنہیں وہ آسان ہوتے ہیں اِنَّ مِمَّا يَنْبَغِي عَلَى الزَّوْجَيْنِ اَيُّهَا الْكِرَامُ اَنْ يَشْكُرَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى عَلَى اَنْ يَسَّرَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَوَفَّقَهُمَا لِحَادِهِ النِّعْمَةِ الْعَزِيمَةِ اللَّتِي خُلِمَ مِنْهَ الْبَعْضُ اِنَّمْ بِشَكُ مِمَّا اس میں سے جو یَنْبَغِي عَلَى الزَّوْجَيْنِ حضبًا وَعَلَى ان دونوں پر لازم ہیں یا ان کو کرنا چاہیے اَيُّهَا الْكِرَامُ اَيْمْ وَعَزَزْ لَوْجُمْ اَنْ يَشْكُرَ اللَّهَ کہ وہ دونوں شکر کریں اللہ کا جل وعلا عز و جلہ کا علا اس بات پر اَيْسَرَ کہ اس نے آسان کیا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا ان دونوں کو جمع کرنے کو یعنی ان دونوں کی شادی کو آسان کیا اکٹھا کرنے کو وَوَفَّقَهُمَا اور انہیں توفیق دی لِحَادِ النِّعْمَةِ الْعَزِيمَةِ اس عظیم نعمت کی اللَّتِ هُلِمُ مِنْحَالْبَعْض جس سے بعض ابھی تک محروم ہیں یعنی جن جن کی شادی ہو چکی ہے انہیں شادی پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نعمت کا اتمام کیا ہے جس سے بغض سے لوگ محروم ہیں وَبِنْ شُکْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَلِيلَتِ اَنْ يَبْتَعِدَا اَنْ كُلِّمَا قَدْ يَكُونُ صَبَبًا فِي قَتْعِ حَبْلِ الْوَصْلِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَتَشْتِيطِ شَمْلِهِمَا خاصةً المعاسی والذنوب التي هي أصل كل بلائن ومصدر كل شقائن وعليهما مراعات ما بينهما من حقوق وواجبات فيؤدي الزوج ما يجب عليهم من نصح وإرشاد لزوجته وأولاده فَيَحُدْثُهُمْ عَلَى مَا يَنفَعْهُمْ فِي الْقَارَيْنِ وَيُحَذِّرُهُمْ مِمَّا يَدُرُّهُمْ وَمِن شُكْرِ حَذِهِ النَّوَةِ الْجَلِيلَةِ اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے میں یہ ہے یہ یہ بات ہے اَنْ يَبْتَعِدَا کہ وہ دونوں دور رہیں اَنْ كُلِّ ہر اس چیز سے مَا قَدْ يَكُونُ جُو هُو سکتی تعلق کی اللَّذِ بَيْنَهُمْا جُن دونوں کے جرمیان حزبن اور بائیف کو ہر اس چیز سے دور رہنا چاہیے جو ان دونوں کے تعلق کی رسی کو کٹنے کا سبب بڑھیں ان اسباب سے دور رہے انسان وَتَشْتِيطِ شَمْلِهِمَا اور ان دونوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے سے تشتیط ہوتا ہے بَخَيْتَ خُلُوبُمْشَتَّ اور شمل ہوتا ہے اتحاد یونیٹی یونین خاصتاً المعاسی والدلوب خصوصاً گناہ اور دلوب نافرمانیاں اور گناہ ان سے بچنا چاہیے اللہ کی نافرمانی کے کام اس رشتے کو کمزور کر دیتے ہیں اس محبت کو ختم کر دیتے ہیں اللہ تھی یہ اصل کل بلائن جو ہر بلائن ہر مصیبت کی اصل ہے جڑ ہے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کل بھی بات کی تھی آج صبح بھی بات کی کل میں نے جب بھی کہتا وَنَسْتَغْفِرُكَ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں خطبہ خطبے میں بس تقفر کیوں کہ ہم جو کام کرنے جانے ہیں اس کام میں کہیں کوئی رکابت نہ آئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم علم نافع سے محروم رہے ہیں کیونکہ انسان کی جو بھی شامت آتی ہے اس کی پیچھے اس کا کوئی قصور ہوتا ہے تو استغفار اس مصیبت کو دور کر دیتی تو یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ حضبن بائی کے دنبان بھی جو ریلیشنشپ خرام ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اللہ کی ناپرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں جب انسان اللہ کو حکم سمجھ کی کچھ کام کرنے لگتا چاہے اس کے نفس پر باری ہو اس کو اچھے نا بھی لگتے ہیں مثلا اللہ تعالی مرد کو کہتا ہے بی بی کے حقوق ادا کرو بی بی کو کہتا ہے مرد کے حقوق ادا کرو اب وہ اس کو بہت تکلیف ہے مرد کو بھی بڑی تکلیف ہے کہ عورت کو اس کے اچھے اخلاق کے نہ ہونے کے موجود سے کلاتا رہے پلاتا رہے اس کو انٹرٹیل کرتا رہے اور اس کے ساتھ اس نے صلوق کر رہے بڑا مشکل کام ہے یہ تو میرے ساتھ کرتی نہیں میں کیونکہ لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کے احسان سے ہو سکتا ہے کہ عورت کے دل میں نانم پڑھ لیں بعض اوقات باعث ورسہ ہوتا ہے عورت سب کچھ کرتی رہتی لیکن مرد اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اور اس کو توجہ نہیں دیتا اور اس کا خیام نہیں رکھتا اور اس پر خرچ نہیں کرتا جو اس کے فرائز میں سے ہے ایسی صورت میں عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کا خیام رکھے تو بھی رکھتی رہے شاید اس حسن سلوک سے اس کا دل مائل ہو جائے اور ان کے تعلق میں جو دوری اور کچھاو ہے وہ درست ہو جائے تو یہ معاصی اور ظلوک جو ہیں اور یہ دونوں کیوں کریں شوہر کیوں اچھا سلوک کریں بی بی کیوں یہ اللہ کا حکم ہے حضبت کو کیا کہا گیا کہ بی بی کے ساتھ کیا کروا آشی روحن بالماروح ان سے اچھے سا برطاکن فَسَّالِحَاتُ خَانِ تَعَقُن تو دونوں طرف سے اگر احسان ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے گا وَمِسْتَرُ كُلِّ شَقَائِ اور ہر بدبختی کی بنیاد وَعَلَيْهِمَا مُرَاعَاتُ مَا بَيْنِهُمَا مِنْ حُقُوقِ ان دونوں پر لازم ہے کہ وہ حقوق و باجبات کا لحاظ رکھیں ان کا خیال رکھیں مراعات کے لگے رائی سے ہے ریایت ریایت کریں دوسرے کی فَيُوَعَدِّسْ زَوْج تو ادا کرے شوہر مَا يَجْبُ عَلَيْهِ جو اس پر لازم ہے مِنْ نُصْحِنْ وَإِرْشَابِ فَيْرْخَاهِ وَرْنَسِیْهَنْ لِزَوْجَتِهِ وَأُولَادِهِ جو اس کی بیوی اور اس کی اولاد کے لیے ہونی چاہیے فَيَحُفُّهُمْ عَلَى مَا يَنْفَوْهُمْ انہیں اُبھارتا رہے جو انہیں فائدہ دے فِدَّارَئِنِ دونوں جہانوں میں وَيُحْذِرُهُمْ مِمَّا يَدُلُّهُمْ اور ان کو درائے بچائے اس سے جو ان کو نقصان دیتا ہے چیتے تو شوہر پر کیا لازم ہے کہ وہ نصیحت کرتا رہے اچھی بات بتاتا رہے بیوی بچوں کو تاکہ وہ ان چیزوں سے بچے جو انہیں نقصان دینے والے نمبر دو وَأَلَيْهِ أَيْنْفِقَ عَلَيْهِمْ اس کو لازم ہے کہ وہ ان پر خرچ کریں وَيَحْرِسَ عَلَىٰ تَوْفِيرِ حَاجِيَاتِهِمْ اور حرص رکھیں ان کی ضروریات پوری کرنے کی وَأَلَىٰ الْمَرْأَةِ أَن تُطِعَ زَوْجَهَا عورت کر کے لازم ہے کہ اپنے شغل کی بات مانے وَتَحْرِسَ عَلَىٰ تَحْقِيطِ رَغَبَاتِهِ بِغَيْرِ مَعْسِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ اور حرص رکھیں اس کی پسندیدہ چیزوں کو پورا کرنے کی سوائے اللہ کی ناپرمانی کی کاموں کے جلل وعَلَىٰ یعنی عورت کیلئے کیا لازم ہے کہ شوہر کی خواہشات کو پورا کریں شوہر بلازم ہے خرچ کریں عورت بلازم ہے شوہر کی خواہش پوری کریں وَتَقُومَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهَا نَحْبَهُ وَنَحْبَ بَيْتِهَا اور کرتی رہیں یا قائم رہیں بجا لائیں جو اس پر لازم ہے یہ عورت پر شوہر کے حقوق یا اپنے گھر کے معاملے میں جو خیر خواہی لازم ہے اس کو ادا کرتی رہیں وَإِذَا أَخْتَأَ أَحْدُهُمَا فِي حَقِّ الْآخَرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْسَحْهُ وَيُذَكِرَهُ وَيُبَيِّنَ لَهُ خَطَاهُ بِالْحِكْمَةِ وَاللِّينِ وَالْيَحْبِرَ مِنَ الْغِلْزَةِ فِي الْقَوْلِ وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِ فِي الْتَأْنِيبِ خاصةً من الزوج دون حاجة لذلك وَإِذَا أَخْتَأَ اور جب غلطی کرے اَحَدُهُمَا ان میں سے کوئی ایک فِي حق خلافر دوسرے کے حق میں یعنی ایک زیادتی کر جائے دوسرے کے اوپر فَعَلَيْهِ تو اس پر لازم ہے اَنْ يَنْسَحَهُ کہ اس کو نصیحت کرے خیر خواہی کرے وَيُبَيِّنَ لَهُ خَطَاهُ بِالْحِكْمَةِ وَاللِّينِ اور اس کی خطا حکمت اور نرمی کے ساتھ اس کو واضح کرے کہ غلطی ہے کیا بَلْ يَحْبُمَا چاہیے کہ دونوں بچا کرے this is very important کس چیز ہے من الغلزت فی القول سخت بات کرنے سے باتوں کی سختی باتوں کی جو چوٹے ہوتی ہیں وہ جشفانی چوٹوں سے بہت بڑی ہوتی ہے حضبت بائی کو بنیادی طور پر ایک دوسرے سے پیار سے بات کرنی چاہیے پولائٹنی بات کرنی چاہیے بات میں لچک ہونی چاہیے نرمی ہونی چاہیے یہ اچھے ریلیشنشپ کی قیم ہے کیونکہ بگاڑ آتا ہی زبان سے آج صبح میں کسی سے پوچھ رہی ہے اس پودے کا نام کیا تو اس نے کہا مَدَرِ لَوزْتَنگ یہ نام اور واقعی وہ اس پودے کے اندر سے جڑ سے لکھے ایسے پتے کاٹا ہو سیدھے کے سیدھے شکل بھی تھوڑی سی زبان کی طرح اور کانٹے بھی اس پر تھوڑے تھوڑے یعنی لمبی تھے اس ٹیم نیچے سے اوپر تک تو عام طور پر جو زبان کا نارمہ استعمال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ خواتین کی طرف سے زیادہ ہو جائے اصل میں اللہ نے عورت کو بولنے کی صلاحیت زیادہ اس لیے دی کیونکہ اس نے بچوں کو بولنا سکھانا ہوتا ہے بچوں کو بہلانا ہوتا ہے بچوں کو نصیحت کرنی ہوتی ہے بچوں کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں تو اس کا جو کاؤنٹ آف ورڈ ہے ڈیلی وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے تو زیادہ یہ پاور دی تو گئی تھی کسی مقصد کے لیے لیکن وہ مسیوز ہونے لگی اور جب کوئی بھی نعمت انسان مسیوز کرتا تو اس کے اپنے اخلاف پڑتی ہے تو کیا کریں تعلقات اچھے کرنے ہیں تو بات میں نربی کریں اب آب دیکھیں ہم لوگ ہر ایک سے نربی سے باہر بات کریں گے اور جب گھر پہنچیں گے تو ساتھ نربی بھی لیں نہیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے باہر سے گھر اور گھر سے باہر تک بعض اوقات الٹا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنوں کے ساتھ تو بہت اچھا رہتے ہیں آپ اس میں ماں بیٹا بہت اچھے ہیں بہن بھائی بھی ٹھیک ہیں لیکن بیوی کی بات ہی آتی ہے تو اس کو ناندہ پر شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ باہر جاتے ہیں تو پھر رونڈ ہوتے ہیں نہیں دونوں طرح یعنی اپنوں کے ساتھ بھی اور پراہوں کے ساتھ بھی اور اپنوں کا حق دوسروں سے زیادہ ہے خاصتاً میرا زوج خصوصاً شہد سے دون احادت لے دعا لیتا بغیر کسی بجت یعنی جب اس کی ضرورت بھی نہ یعنی جہاں سختی کی ضرورت نہیں وہاں تو کرنی ہی نہیں ہے اور جہاں ضرورت بھی ہے تو حد کے اندر رہتے کرنی حد سے نہ بڑھنے پاہ اور دونوں طرح حضرت بھائیت بھولتاً وَلْيَحْرِسَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْرِفْقُ السَّائِدَمْ بَيْنَهُمَا عِنْدَ التَّعَامُلِ لِأَنَّ فِي ذَالِكَ النَّجَاحَ وَالسَّعَادَةَ وَالْقَلَحَ چاہیے کہ اس بات پر حریص ہو دونوں کے اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ رفق غالب رہے سائد سید سے غالب یعنی رفق نرمی زیادہ ہو تَبْ اِنْدَ التَّعَامُلِ بَاہُمِ مَانْ لِلَ لِأَنَّ فِي ذَالِكَ النَّجَاحَ وَالسَّعَادَةَ وَالْقَلَحَ اس رفق میں کامیابی ہے خوش قسمتی ہے فلاح ہے تو جو اپنی عزواجی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں انہیں نرمی اختیار کرنے چاہیے آپ دیکھیں بادل کب برسنے اور بادل برسنے سے کتنی خیر اٹھتی ہے بارش برستی ہے جو لیکن بادل مختلف سمتوں سے کٹے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے میں زم ہو جاتے ہیں نرم ہوتے ہیں نا نرمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو پر بھی لیئرز آتی ہیں آپس میں بھی ملتے رہا تھے چھک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بارش برسنے لگتے ہیں خیر ہی خیر آتے ہیں رحمت برستی لیکن یہی بادل ہے تو لوہے کے ہوتے ہیں کسی سخت چیز کے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر برس نہیں سکتے تھے اکیلہ اکیلہ بادل چاہے کتنا بھی بڑا وہ برستا نہیں ہے برستے تب ہی ہیں جب وہ ملتے ہیں انسان اکیلے بہت خیر کا کام نہیں کر سکتے جب حضرت بائی کے کٹھے مل کے کام کرتے خصوصاً گریلوں یعنی بچوں کی تردیت خاندانی روابط بعض اقت بزنس بعض اقت کچھ اور کام تو آپس کے اتفاق اس خیر کو بڑا آجیتا ہے اور آپس کے اقتلاف بڑی بڑی خیر کو ختم کر دیتا ہے اقتلاف تھوڑا بہت آپس میں تو کوئی بات نہیں وہ تو ہوگا ہی کیونکہ دونوں فرق ہیں لیکن وہ اقتلاف جب گھر سے باہر نکل جاتا ہے ہر جب معاشر میں چلا جاتا ہے پھر اس کے نتائج بڑے بھیانے کو جاتا ہے فَعَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین عاشر رضی اللہ عنہ کہتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے فرمایا تھا یا عائشہ اے عائشہ ارفقی نرمی بردو فَإِنَّ اللَّهَ کیونکہ اللہ تعالی اذا اراد بی اہل بیت خیر جب کسی گھرانے والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے دَلَّهُمْ عَلَى بَا بِرْرِ تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رحموائی کر دیتا ہے ان کا روح نرمی کی طرف پھیر دیتا ہے اور یہاں سے گھرانے کی خوشبختی پھل جاتی ہے یعنی ان میں نرمی آ جاتی ہے اور آپس کے تعلقات اچھا ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بہت سی خیر جرم لیتی ہے اور جب وہی سختی آتی ہے تو جو خیر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے فیش 39 سے یقول المناوی رحمہ اللہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَذَالِكَ بِأَنْ يَرْفِقَ بَعْدُهُمْ بِبَعْدِمْ وَالْرِفْقُ لِيلُ الْجَانِبِي وَالْلُطْفُ وَالْأَخْدُ بِالْأَسْحَلِي وَحُسْنِ السَّنِعِي وَدَالِكَ اور یہ اس طرح کے بِأَنْ کے يَرْفِقَ نَرْمِي كَرِي بَعْدُهُمْ اُن مِسِ بَعْدِمْ بِبَعْدِمْ بَعْدِمْ 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 یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دونوں نرمی کریں وَرِفْقُ اور رِفْقُ کہتے ہیں لِنُ الْجَانِبِ نَرْمْ پَحْلُوْ یعنی نرم پہلو سے مراد یہ ہے کہ فیزیکل کوسٹر میں بھی نرمی دکھائی تھی آپ دیکھیں کہ باڈی لینگج ہوتی ہے مثلا اگر آپ بات آرام سے بھی کر رہے ہیں لیکن ہاتھوں کو بہت زیادہ جھٹک رہے ہیں سختی کے ساتھ جھٹک رہے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا ماتھے پر بل رہے ہیں یا ویسے جسم اکڑا ہوا ہے تو اس سے پر وہ نرمی دکھائی نہیں دے گی وہ محسوس نہیں ہوگی دوسرے کو تو نرمی آپ کے رکھ رکھاؤ میں آپ کی بات کرنے کے انداز میں آپ کی باڈی لینگج میں ان سب چیزوں میں دکھائی نہیں چاہیے وَلْلُطْفُ وَلْأَخْدُ بِالْأَسْحَلُ اور آسان تب کو اختیار کرنے میں آسان طریقہ یا آسان راستہ یا آسان کام اختیار کرنے کو کہتے ہیں وَحُسْنُ السَّنِعَ اور اچھی طرح کام کرنا اچھی کار کرتے بھی ظاہر کرنا وَعَلَى الرَّجُلِ دَائِمًا اور مرد پر لازم ہے کہ ہمیشہ ایت اغرق کرا اس بات کو یاد رکھے یعنی اگر مرد حسن سلوک کرنا چاہتا ہے یا اپنے ازدواجی تعلقات کو یا اپنے گھر کو کچھ حال بنانا چاہتا ہے تو اس کو ایک کام کی بات یاد رکھنے ہوگی اور وہ کیا ہے اَنَّ الْمَرْأَتَ کہ عورت مَهَمَا بَلَغَتْ مَنْزِلَتُهَا پِدْدِينِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ فَهِيَ تَبْقَ نَاقِصَةُ اَقْلٍ وَدِينٍ لِأَنَّهَا جُبِلَتَ عَلَى ذَلِلِلِ وَلِهَذَا أَوْصَى بِهَا نَبِيُّنَا صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرًا فَقَالَ اَسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ذِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الدِّلَعِ أَعْلَاهُ اِنْ غَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَبْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ استوصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا مرد کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے ان المرأة کے عورت مہما بلوت جتنے بھی پہنچ جائے منزل لها اپنے مقام میں فِي الدینی دین کے وَالعلمِ اور علم کے وَالفِقِّ اور فِقِّ فَحِيَ تَبْخَوْتْ تو وہ رہتی ہے ناقصہ تو عقل و دین عقل اور دین میں کم ہی یعنی مرد کی نسبت اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی پھر بھی رہ جاتی ہے تو مرد کو عورت کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے یہ تو اتنی ہائلی ایڈوکیٹڈ ہے اتنی بڑی دلی ہے اس کے پاس اور یہ تو بہت متقی پریزگار عورت ہے اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یا یہ تو بہت سمجھدار ہے لہٰذا اس سے کسی ایسے رویہ کی توقع نہیں کی جا سکتی نہیں اللہ نے عورت کو مختلف پیدا کیا ہے مرد کو مختلف پیدا کیا ہے مرد کی ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں عورت کی اور طرح کی ہیں لئے اللہ جبلت اللہ ظالکہ کی کہ وہ اس پر بنائی گئی ہے اس پر پیدا کی گئی ہے ولہذا اسی لیے اوسا وسیعت کی تعقید کی بہا ساتھ اس کے یعنی عورت کے نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرم بلائی کی یعنی مردوں کو تلقید کی کہ وہ عورت کے ساتھ بھلا سلوک کریں فقالت تو آپ نے فرمایا استوصو بالنسائی عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو ایک بات کو سنجھو وہ کیا ہے وَإِنَّ الْمَرْأَتَ کیونکہ عورت خلقت پیدا کی گئی ہے من دلعن پسلی سے وَإِنَّا اور بے شک آوَجَ شَيْئُن سب سے تیڑی چیز فِي الدلعی پسلی میں اعلا ہو اس کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے یا اوپر والی پسلی سب سے زیادہ قرر والی ہوتی ہے اِنْ دَهَبَتْ تُقِیمُهُ قَسَرْتَهُ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ دوگے وَإِنْ تَرَقْتَهُ اگر تم اس کو چھوڑ دوگے جیسی وہ ہے لَمْ يَزَلْ آوَج تو وہ تیڑی رہے گی قِسْتَوْسُو بِنْنِسَاءِ خَيْرَا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت خیر کی بات مان لو نصیحت قبول کر لو یہاں عورت کا مزاج سمجھایا گیا کہ اس کا ایک خاص مزاج ہے مرد جو ہے وہ سٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے سیدھی سیدھی بات کرنا چاہو گا لیکن عورت کا مزاج فرق ہوتا ہے جس طرح ہمارے جسم میں ایک ریڑ کی ہٹی ہے تو اس کا سٹریٹ ہونا یعنی اوپر کی طرف جانا ضروری ہوتا تاکہ ہم سیدھے کھڑے ہو سکیں لیکن دل کی حفاظت کے لیے اور پیپڑوں کی اور بہت سے اور چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے سینہ بنایا ہے اور وہ سینہ جو ہے وہ پسلیوں سے بنا ہوا ہے ان کا خمدار ہونے ضروری ہے کسی چیز کو سیدھا بنایا اور کسی کو خمدار بنایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت میں کوئی عہب ہے یہ عہب کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کے مزاج کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہے وہ اور طرح سوچتی ہے اس کا معاملہ اور طرح ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو یہ ہے اصل سبب کہ اس کو اپنے میار کے مطابق مت پرکھو مرد زیادہ تر لوجک اقل اور سیدھی سیدھی بات کرتا ہے لیکن عورت کے مزاج میں اس طرح کی سیدھی باتیں سہنے اور کرنے کا وصلہ ہم طرح پر نہیں ہوتا اگر مرد اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے تو وہ اس کے لئے بہت ہرڈ فل ہوتا ہے اس کے لئے لین اور نرمی اور جکاؤ اور ملائمت اور اس کا خم اس کا حسن ہے یہ عورت کا حسن جاؤں اس کے خم میں اور مثلا آپ دیکھیں کہ ایک درخت ہوتا ہے جیسے کھجور کا ہی درخت ہے تو اس میں اس کا ایک سٹم ہے تنہ اس کا کیسا ہوتا ہے کھجور کی درخت ملکل سیدھا ہوتا ہے سٹریٹ لیکن اس کی شاخہ کیسے ہوتی ہے کر ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ملک کے کیا بناتی ہیں درخت کو خوبصورت بناتی ہے اور پھر جو درخت پر پھل لگتا ہے وہ کس طرح اس کی تینی آتی ہے اس کا خوش ہے جو نکلتا ہے اس میں بھی کر ہوتا ہے اب اگر طرح بھی سیدھا ہے سارے بطہ بھی سیدھے اوپر پھوٹھے دیں تو اس میں کیا ہی سی خوبصورتی ہوگی نہیں ایک مرد اور عورت جو ہیں دونوں کا جو ملاب ہوتا ہے دونوں ایک گھر بناتے ہیں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا ہی جو اجتماع ہے یہ دونوں کے الگ الگ مزاج پر مبنی ہے اور اس دونوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے دونوں کو ایک جیسے نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ ایک جیسے ہے نہیں ان میں بائیولوجیکل ڈفرنسز ہیں ان دونوں کی اندر مختلف کاموں کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں لہذا ان صلاحیتوں کی بنا پر ان کے مزاج پر کی اثر ہے ان کے مخصوص دارکار ان کے مخصوص روڑ ان کے مخصوص کام کی وجہ سے ان کے مزاج میں فرق ہے یہاں مقصد یہ نہیں کہ عورت کا نقص بتایا جائے یا خامی بتایا جائے یہاں مرد کو سمجھانا مطلوب ہے کہ عورت کے ساتھ معاملہ سمجھ سوچ کے کرنا اس کے مزاج کو سمجھ کے کرنا تب گھر بنے گا تب تعلقات میں لباہ ہوگا اس پسلی کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کر دو گے تو وہ کام نہیں کر سکے گی جو وہ کر رہی ہے اب دیکھیں کہ پسلی جو ہے کوئی حقیف چیز نہیں ہے پسلیوں میں یا سینے نے اپنے اندر دل کو سنبھال رکھا ہے جو کہ ایمان کی اور توقع کی اور محبت کی اور ہر چیز کا مرکز ہے ایک عورت جو ہے وہ اپنے مخصوص مزاج کی وجہ سے بچوں کی تخلیق کا کام بھی کرتی ہے ان کی حفاظت کا ان کی تربیت کا ان کو پالنے پوسنے کا تو اس لیے اس کے مزاج کے اندر ہر چیز اقل پر رکھنے والی بات نہیں محبت اور جذبات سے کام لینے کی ضرورت ہوتی اور بچوں کی تخلیق میں کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے محبت کی اور جذبات کی تب ہی وہ تکلیف یہ اٹھا پاتی ہے اگر یہ محبت نہ ہو بچوں سے تو وہ عورتیں ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد کبھی دوبارہ نہ پیدا کریں کیونکہ وہ اقل پر نہیں سوچ رہی ہوتی اقل پر نہیں پڑا کر رہی ہوتی وہ محبت سے سوچتی جذبات سے سوچتی اور پھر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اتنی تکلیف سے کہ وہ مرنے کے قریب ہوتی ہے پھر بھی اس سے محبت کرتی ہے اسی بچے سے جو اس کو مارنے ہی والا تھا ایک طرح سے اور پھر وہ روتا ہے تو اس کے ساتھ روتی ہے وہ ہنسکا ہے تو اس کے ساتھ ہنسکی ہے وہ اس کے ساتھ جیتی ہے اور پھر اس کے لیے تکلیفیں ترہ ترہ کی برداشت کرتی ہے ہاں اس سے زیادہ بچے تن کریں پھر بھی وہ ان کو گھر سے نہیں باہر نکالتی لیکن باپ کا رویہ کیسے ہوتا ہے اگر بچہ رو دے تھوڑے دیر اس کو اٹھانا پڑ دے تو اس کو بہلانا نہیں آتا کوشش کرتا ہے پیار بھی کرتا ہے کما کے بھی لاکے دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جو ایک عورت کر سکتی ہے جو ایک ماں کرتی ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو مختلف بنایا ہے تو یہاں سمجھانا ہی مقصود ہے کہ عورت کو سمجھ کر اس کے مزاج کو اس کی ضروریات کو سمجھ کر اسے معاملہ کرو اور عورتوں کے بارے میں اس نصیحت کو قبول کرلو سمجھ جاؤ استعصو بالنساء خیرہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو یا قولو شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ یعنی اقبلو ہاتھی الوسیعت اللہ تی اوسی کم بہا ابن عسیمین کہتے ہیں کہ اس لوسیعت کو قبول کرلو جس کے ساتھ میں تمہیں وسیعت کر رہا جو تاقید کر رہا وَذَلِكَ اَنْتَفَلُوا خَيْرًا مَانْ نِسَا اور یہ کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بھلائی کرو لِأَنَّنْ نِسَاءَ قَاسِرَاتٌ فِي الْأُقُولِ کیونکہ عورتیں عقل میں کم ہوتی ہیں یعنی اس کم کا مطلب یہ نہیں کہ بے عقل ہوتی ہیں یا بے وقوبی یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مرد ہر چیز کو عقل پر پرکتے ہیں عورتیں ہر چیز کو عقل پر نہیں پرکتے ہیں وہ عقل سے کم جذبات سے زیادہ کام لیتی ہیں وقاسِرَاتٌ فِي الدین اور دین میں بھی ان کے کمی ہو جاتی ہے وہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے پیڑز مغرق کی وجہ سے اب مثال کے طور پر اس کو تھوڑا ساپ کلکولیشن کریں کہ کیسے کم ہوتا ہے ہر مہینے اگر عورت کو مثلا بارہ سال کی عمر سے چلو پندرہ سال کی عمر سے بھی ہر مہینے عورت کو پیڑز شروع ہوئے ایک مہینے میں مثلا پانچ دن وہ نماز نہیں پڑتی ایک دن میں کتنی نمازیں پانچ پانچ دن میں کتنی نمازیں ٹونٹی فائیو ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ ہر مہینے ٹونٹی فائیو نمازیں اس نے چھوڑی سال میں کتنی نمازیں چھٹی جی کلکولیشن نہیں آتی اب آپ دیکھ لیں کتنا عقل کا استعمال کرنے ہیں کتنا لوجیکل جی چلو تھری ہنڈڈ تھری ہنڈڈ رائٹ تھری ہنڈڈ ایک عورت کو پیریڈز کتنے سال ہوتے ہیں تقریبا چلے تھرٹی ہیئرز بھی لگانے یعنی اگر پورٹی فائیو میں وہ اس کے ختم ہو گئے یا پیفٹی میں بھی تو تھرٹی ہیئرز تک اسی طرح پیریڈز ہوتے رہے اور اگر بیچ میں بچے پیدا ہوئے تو پورٹی پورٹی ڈیز وہ بھی ہو گئے اچھا یہ ایک عورتی بات ہے بعض خواتیب کو پانچ نہیں دس دن بھی اب اس کو ڈبل کر دیجئے وہ چھے سا نمازیں ہوگی ہیں اس کیلئے اچھا اب آپ دیکھیں کہ تین سو اگر ایک سال میں ہیں تو تیس سال میں کتنی نمازیں کم نہیں چلیں اگر ہم دس ہزار نمازیں لگا رہے اب اسی ایج کا ایک مرد ہوگا اس کی دس ہزار نمازیں زیادہ ہوں گی اور ہر نماز میں کتنے سجدے اور کتنی تسبیحات اور کیا کچھ کم ہے یا نہیں بتائی گی ہے نہ کبھی اب اگر جو تو اس کو مان لے گا کہ ہاں بھئی یہ تو میری کمی ہو رہی ہے وہ اس کو پورا کئی اور سے کرے گا یا نہیں کئی اور کرے گا پورا کہ بھی میری ادھر سے کمی ہو رہی یہاں پورا کرنا ہے اسی طرح باقی چیزیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب وہ بچے کو جنب دیتے اور اس کو ریز کرتے اس کے درجات وہاں سے بڑھ گئیں وہاں اس کا اضافہ بھی ہے عجر و ثواب میں ایسا نہیں کہ اللہ نے محروم رکھا ہے لیکن جہاں کمی ہیں وہ تو کمی ہیں آپ پیاد ہوگا وہ حدیث اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اپنا خواب سے رانے کے لیے اور خواب یہ تھا کہ وہ دو بھائی تھے تو جو بات والا تو اس کو دیکھا کہ وہ جنب میں اچھے درجے پاتے تو بڑا حیران ہو کہ شہید کا درجہ اچھا ہونا چاہیے کہ یہ کیا تو آپ نے فرمایا کہا تو اس بات پر تاجب کرتے تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس دوسرے بات والے بھائی نے ایک سال تک کتنی نمازیں پڑھی کتنے سلدے کیے کتنا ذکر اذکار کیا روزے رکھیں تو اس کا درجہ اچھا ہوگیا تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے پانی نمازیں تو کیا سال ہا سال لٹرلی ہر ایک خاندان میں ایسے مسائل ہیں کہ جو عزیز رشتدار آپ کے بہت پیارے قریبی نماز نہیں پڑھتے بعض اوقات ہڑے مار کے دل دھونے کو کرتا ہے ان کے لئے کہ یہ اللہ ان کا بننے کا کیا ہے یہ پہلا سوال جو ہے اس کا ہی جواب کیسے نہیں اپنا بھی نہیں پتا لیکن دوسروں کے لئے بھی دل دکھتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ہم جو ماں تھوڑا دین پڑھ جاتی ہیں ان کے سب سے زیادہ پریشانی کس بات کی لگتی بچوں کی نمازوں کے دین کی اور وہی آنکہ ہم سختی بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اس کے عیب نہیں بتائے گئے اس کی کمی کو بتایا گیا تاکہ مرد اس کو سامنے رکھتے وہ اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے اس کی وجبوریوں کو سمجھیں اب یہ جو دین میں کر رہے ہوتی ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری حدیث سے ہم یہ پتا چلتا ہے اور پھر اس میں یہ ہی بتایا گیا یعنی پیڈیٹس وغانہ میں نمازیں چھوڑنے اقتصاد بزاہت کی گئی اب آپ دیکھیں کہ وہ صرف نمازیں نہیں چھوڑی جاتی ہیں ان دنوں میں عورت کتنی سنسیٹیو ہو جاتی ہیں یعنی پری منسٹریشن تینشن اس کو ہوتی ہے یعنی سٹریس ہوتا ہے اس میں اس کے مزاج میں بہت تبدیلی آ جاتی ہیں جو مرد اس نفسیات کو سمجھتے ہیں وہ عورت کے ان دنوں کے غصے کو اس کی جذباتیت کو اس کی بیچانی کو اس کے رویے کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں لیکن جو نہیں سمجھتے وہ بات بات پر براہم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا یہ کیوں ڈاؤن نہیں ہے اس کو میری طرح سے ایک منسٹریٹ اور بلکل اپنے دمار کی ہر وقت رہنا چاہئے گی وہ نہیں رہ سکتی ہر وقت ایسے اسی بات کو آپ اگنسٹ بھی استعمال کر سکتے اسی بات کو آپ سمجھنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے جو حقیقت ہے وہ تو ہائی نا آپ نہ مانیں کہ ہمارے دین میں کمی ہے نہ مانیں تو کیا پائدہ ہے اس کے نہ ماننے کا یہ چیز تو حقیقت ہے نا اس کو مان لیں گے تو ہم پھر کچھ اور کریں گے کہ ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں کہ کیا احساس رہے گا ہم نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے ہم بہت کمی کر چکے ہیں اور پھر اگر ہمیں یہ ہو کہ ہمارے اندر جذبات زیادہ ہیں تو جب ہم خود جذبات سے مغلوب ہو کہ مو سے ایسی باتیں نکال دیں یہ کچھ تو پھر اپنے آپ کو بھی انسان اندرسٹرینڈ کرتا ہے شوہر بھی اندرسٹرینڈ کرتا ہے اور گزارہ بہت اچھی طرح ہوتا چلا جاتا ہے اگر وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھیں گے اور اگر اس پر ناراض ہونے کہ کیوں پراپٹ نہیں بتائیں یہ تو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے سبحانہ ربی اللہ عالم کیوں کہتے ہیں اللہ ہر نقص سے پاک ہے سبحانہ ربی العظیم بہت عظمت والا ہے میرا رب اس نے اگر مجھے ایسا بنایا مجھے تو کبھی گلہ شک ور نہیں ہوا ایسی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میرا رب نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے وہ اس کے فیصلے پر عظیم ہیں اب اس نے مجھے چانس دیا ہے کہ میں اپنی بہتری کے لیے بلائی کے لیے کچھ کمال ہوں کچھ کرنوں اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن فیصلہ بھی کرے گا تو امور کو سامنے رکھ کے کرے گا آپ دیکھیں کہ مومن کو ایک کانٹا چھپتا ہے تو اس کے لیے اس پر بھی عجر ہے اس کے گناہ جڑتا ہے تو کیا خیال ہے اور اگر پیریرڈز یا نفاس یا بچے کی پیداش کی تکلیف سے گزرتی تو اس کے لیے کوئی عجر نہیں ایسا نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ قاصرات ان فرد دین قاصرات ان فرد تفکیر غور و فکر میں کمی ہوتی ہے یعنی بعض وقت عورت پر جب اس کا سائیکل ہوتا ہے اور پری منسٹریشن سٹریس آتا ہے تو اس کے لیے بعض وقت فوکس کرنا بعض وقت اپنے مائموری کومنٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے ایک سرٹن ایج پر پہنچ کر جب خاص طرح پر پیریرڈز بند ہوتا ہے تو اس وقت بھی عورت کے لیے محنو پیس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں بعض وقت بہت سے بیماریاں اگھیرتی ہیں یا بہت سے مشکلات کا شکار ہو جاتی تو فوکس کرنا چیزوں کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہو کہ ایہ عورت کے ساتھ ایک نیچرل سی بات ہے کہ وہ چابیاں رکھ کے بھول جاتی ہے یا کوئی اور چیز مرد بھی بھولتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ نہیں بھولتے لیکن عموماً ہم چھوٹی سی چیز رکھے اپنے سوچنے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا وہ کیا ہو بڑھاں پر کسیمٹم جی یہی ہے کہ چیز سامنے پڑی ہوتی ہے نظر نہیں آرہی یہ کبھی ہے تو خاندانی زندگی میں اس کو کنسیڈر کرنا کہ یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تجھے اس پیکج کو پورے کا پورا لینا ہے اس سے لطف نہیں اٹھانا صرف اس سے خوش ہی نہیں حاصل کرنی اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی بھی دیایت رکھنی ہے اور باقی تمام معاملات میں بھی کمی ہو جاتی ہیں پس بشن وہ پسلی سے پیدا کی گئیں اور یہ اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو خلاقہ اللہ پیدا کیا ان کو من غیر ابن بلا ام باپ و ماں کے بغیر بلکہ ان کو مٹی سے بیدا کیا ہمیں تو پسلی سے بیدا کیا ہوتا تو مٹی سے بنا دی تو اب کبھی کسی مرگ کو مجھے سننے کا موقع نہیں بلائی یہ کہتے ہوئے کہ ہم مٹی سے بنیں یہ مرگ مٹی سے بنا تو پہلے میں اللہ کی تقلیق ہے اللہ نے اس کو بھی عزت بخشی اس مٹی کو بھی کہ آپ دیکھئے کہ اس سے کیا کچھ گروہ نہیں ہوتا پھر کہا کہ ہو جا ہوں ہو گئے بن گئے اسی بلا پہ کہا جاتا ہے کہ مرد کی عموماً دلچسپی زمین پروپرٹی اور کاشتکاری یعنی جو چیزیں مٹی سے مطلق ہیں ان میں زیادہ ہوتی کاشتکاری میں عام طور پہ عورتوں کی دلچسپی کم ہوتی کاشتکاری سمیت کھیتی باڑے اور یہ عورتوں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے مردی ذمہ دار ہے اس کا کھیتوں میں کام کرے عورت سپورٹ کرتی اچھی بات ہے نہ کریں تو کوئی اس پر وہ نہیں ہے اسی طرح گھر بنانا خریدنا تعمیر کے کام یہ سارے بیسی کلی مردوں کی ذمہ داری ہیں عورت سپورٹ کرتی ہے تو اس کی لیے جانے نہیں کرتی تو کوئی گناہ نہیں ہے تو مرد کی نیچر اسی طرح کی ہے اس کے انٹرسٹ اسی چیز میں زیادہ ہے عورت کی نیچر فرق ہے دولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ سارے کچھ بھی ہوتا نا مرد ریٹائر بھی ہو جاتے نا تو اس کے بعد جو آرام سے نہیں بڑھنا چاہتے وہ کہتے ہیں اچھا ہم کچھ اور کر لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس مخلوق کو پھیلائے تو اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا فَخَلَقَهَا مِنْ ذِلَعِهِ الْأَعْوَجِ پھر پیدا کیا اس کو اس کی ٹیڑی پسلی سے فَخُلِقَتْ مِنَ الدِّلَعِ الْأَعْوَجِ تو وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی وَالدِّلَعُ الْأَعْوَجُ اِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ وَفِیْهِ الْأَوَجِ اور ٹیڑی پسلی جو ہے اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اس حال میں وَاو حالی ہے یہاں فِیْهِ الْأَوَجِ کہ اس میں ٹیڑا پن موجود رکھے اس کی ٹیڑا ہونے کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو وَإِنْ ذَحَبْتَ تُقِيمُهُ اِنْ قَسَرَ اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے تو مزاج سمجھتے ہو بھی معاملہ کرو فَهَذَهِ الْمَرْأَةُ اَيْدًا اِنْ اِسْتَمْتَعَ بِهَا الْإِنسَانُ اِسْتَمْتَعَ بِهَا عَلَىٰ عِوَجِ فَيَرْدَى بِمَا تَيَسَّرَ وَإِنْ أَرَادًا تَسْتَقِيمَ فَإِنَّهَا لَنْ تَسْتَقِيمَ وَلَنْ يَتَمَكَّرَ مِنْ ذَالِكِ فَهِيَ وَإِنْ اِسْتَقَامَتْ فَي دِينِهَا فَلَنْ تَسْتَقِيمَ فِي مَا تَقْتَدِيهِ تَبِیَتُهَا وَلَا تَكُونُ لِزَوْجِهَا عَلَىٰ مَا يُلِيدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُخَالَفَةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْسِيرٍ مَعَ الْقُصُورِ الَّذِي فِيهَا فَهَذَهِ الْمَرْأَتُ تِي عورَت ایدن ایسی ہے اگر فائدہ اٹھانا چاہے اس سے الانسان و انسان استمتع تبیہ الائع و جن تو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے تیڑ کے ساتھی فَيَرْضَ بِمَا تَيَسَّرَا تو وہ راضی رہے گا جو میسر آئے گا یعنی جتنا وہ کر سکے گی اس پر وہ راضی رہے گا اس سے اور ڈیمانڈ نہیں کرے گا وَإِنْ عَرَادَ أَن تَسْتَقِيمَ اور اگر وہ ارادہ کرے چاہے کہ وہ سیدھی ہو چاہے اس کو سیدھا کرنا چاہے فَإِنْ عَلَن تَسْتَقِيمَ تو وہ سیدھی نہیں ہوگی یعنی اس کا بزاج نہیں بدلے گا وَلَنْ يَتَبَكَّنَ مِنْ ظَالِكَ اور وہ اس کو قدرت بھی نہیں پاسکے گا اسے کنٹرول نہیں کر سکتا اپنی مرضی کو اس کو نہیں بنا سکتا بِكَوز شیز ڈِفْنَنٹ فَحِيَ وَإِنْ اسْتَقَامَتِ پس وہ اگر وہ سیدھی رہے فِی دینِ حَا اپنے دین میں یعنی اپنے دین میں سیدھی ہوگی فَلَنْ تَسْتَقِيمَ تو ہرکے سیدھی نہیں ہوگی فِي مَا تَقْتَدِيهِ تَبِعَةُ هَا اس میں جو تقاضہ کرتی ہے اس کے بارے میں اس کی تبیعت یعنی اگر وہ اپنے دین میں سیدھی ہوگی تو اپنے مزاج کے تقاضے کے مطابق کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی یعنی اس کی وہ کمی جیسے دین کی کمی ہے باقی رہے گی فَلَا تَقُونُ لِزَوْجِهَا عَلَا مَا يُرِيدُ فِي كُلِّ شَائِ یہ اصل سمجھنے کی بار اور وہ اپنے شوہر کے لیے ویسی نہیں ہوگی جیسے وہ چاہتا ہے ہر معاملے میں بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُخَالَفَةَ بلکہ مخالفت لازم ہوگی یعنی بیوی کی طرف سے اپوزیشن لازم آئے گی یہ مرد کو سمجھنا چاہیے مرد عورت کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال سکتا وہ ہر چیز میں اس کی محققت نہیں کر سکتی اس کا اپنا ایک مزاج ہے اس کو اس کے مطابق کام کرنے کو چھوڑ دو کیونکہ بطلت نہیں بدلتی یہ بات مردوں کو سنجھائی جائے اور اسی طرح کمی بھی ہوگی یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشن کچھ ہے اور لازم نہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پوری ہوتا ہے اس کمی کے ساتھ جو اس کے اندر ہے وہ تو ہوگا اب مثلاً ہر مہینے عورت کے پیریٹس آنا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح بہرحال اس کے پیزات پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جائے تو کمزوری اگر بلیڈنگ کم ہو رہی ہے تو عجیب سی تھکاوٹ اور بیچانی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے مرد اگر یہ بات نہیں سمجھتے کیونکہ اس پر تو یہ کیفیت گزری نہیں اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اگر وہ لٹی ہوئی ہے کہ آج اس کی کمر میں درد ہے وہ اٹھ کے کھانا نہیں پکا سکتی تو مرد کو غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ اس کے بس میں نہیں یہ بالکل نیچنل ہے آپ دیکھیں کہ کچھ خواتین کو یہ دن زندگی میں بہت بھاری گزرتے ہیں بھلے وہ ان کی اپنے غلطیاں ہو کچھ کھانے پینے میں بیٹے آتی ہو یا اپنی صحت کا خیال نہ رکھا ہو ایکسرسائز کی کمی ہو یا اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں تو صحیح پھر اسی طرح اگر مرد یہ چاہتا کہ عورت سے ہمیشہ فائدہ ہی اٹھاتا رہے تو عورت ہر وقت تو فائدہ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اپنے اوپر بہت کوئی جوزن رہا ہے پھر اسی طرح اگر وہ بات بات پر بعض اوقات رو دیتی ہے ان کیفیات کے دوران اور مرد یہ کہہ کہ رو کی کیوں بات کرتی ہے سیدھی طرح بات کرو دلیل سے بات کرو وہ نہیں کر سکتی اس کے آنسو اس کے جذبات کا اظہار ہے اب وہ آسو سمجھی نہیں رہا وہ کہتا ترچہ روتی ہے تو روتی ہے میں تو سونے لگا تو اگر مرد کو بزار سمجھا دیں نا عورت کا تو پھر گزارہ کرنا بہت آسان مجھا دیں پھر وہ کہتے ہیں فَهِيَ قَاسِرَةٌ بِمُقْتَدَى جِبِلَّتِهَا وَتَبِيَتِهَا وَمُقْسِرَةٌ عَيْدًا فَإِنْ ذَحَبْتَ تُقِيمُهَا قَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا تَلَاقُهَا یعنی ماناہو انکا انحاولتا ان تستقیم لکا علاما تُریدو فَلَا يُمْكِنُ ذَالِكَ وَحِنَئِذٍ تَسْأَمُ مِنْهَا وَتُطَلِّقُهَا وَكَسْرُهَا تَلَاقُهَا فَهِيَ قَاسِرَةٌ تو وہ قاسر ہے وَمُقْتَدَا جِبِلَّتِهَا اپنی جبلت کے تقاضی اپنی فطرت کے تقاضی کے تہر وَتَبِيَتِهَا اور اپنی طبیعت کے وَمُقْسِرَةٌ عَيْدًا اور کمی کرنے والی بھی ہیں یعنی شوہر کے حق میں بازکار فَإِنْ ذَحَبْتَ تُقِيمُهَا پھر اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو یا سیدھا کرنے لگ جب قَسَرْتَهَا سمجھو گر بیزاری ہو رہے ہو تو پھر تم گزارے بھی ہو سکتا یعنی مانا ہو انہ کا انحاولتا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کوشش کیا تستقیم لکا کہ وہ تیرے لیے سیدھی رہے اللہ ما تريدو اس کے مطابق یہ تم چاہتے یعنی تمہارے مارڈل پر فٹ ہو فَلَا يُمْ لِو زَالِبْتَ یہ پاسِبُل نہیں وَحِينَ اِذِن تَسْأَمُ مِنْهَا اس طرح تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے وَتُو تَلِّقُوا اور اس کو طلاق دے دوگے وَقَسْرُوَا طلاقُوا تو اس کا توڑنا اس کو طلاق دینا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو طلاقوں کی قسرت ہو گئی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی یہی وجہ ہے کہ مرد یا لڑکے عموماً لڑکیوں کے مزاج کو سمجھ نہیں پاتے اب چونکہ لڑکیوں میں بہت ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے لگ گئی ہیں اور پڑھائی میں مہنتی بھی بہت ہوتی ہے نمبر بھی بہت لے لیتی ہیں قابلیت بھی بہت دکھاتی ہیں بعض اگر جابزوں میں بھی بہت آگے اچھی ہوتی ہیں کئی صلاحیتیں ان کے اندر بھی ہوتی ہیں انہوں بردوں سے آگے نکل گاتی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تو ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں وہ پلاں گھڑگی بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہے اس کی جاب بھی ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں وہ گھر دارے بھی جانتے ہیں وہ پلاں بہت کچھ سب اپریشیٹ کر رہے ہیں جب شادی ہوتی ہیں تو اب شوہر کی مرضی کیا ہوتی ہے کہ وہ بی بی بن کر رہے ہیں لیکن عورت کے اندر بہر حال جو چیزیں ہیں اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اور وہ کیا ہے کہ وہ نسلے انسانی کو آگے بڑھا ہے اس کو بچے پیدا ہیں اور وہ چاہتا ہی نہیں اسے بچے پیدا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ورکری بنی رہے اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے کام میں اس طرح نہیں رہتی کیونکہ عورت کے اندر جو رحم ہے رحم پر ایک پرشتہ ہے جو ہر وقت کہتا ہے یا رب نطفہ نطفہ یعنی عورت کے لیے ماں بننا اس کی فطری جبلی ضرورت ہے اس کی خواہش ہے اب ایک مرد اس کی وہ جبلی فطری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا ہے نتیجہ کیا ہوگا مزاج میں چٹرہ پانائے گا اور جب چٹرہ پانائے گا تو پھر وہ اختلافات شروع ہوگی وہ بیزاری شروع ہوگی اور پھر نتیجہ کیا ہوگا آپ اس میں مل نہیں سکے گی تو اصل میں جب دین کوئی نہیں سمجھا عورت کے مزاج کوئی نہیں سمجھا اس میں مرد کا بھی قصور تو ہو سکتا ہے کہ اس نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی لیکن اس میں ایک ہم تک عورت کا بھی حصہ ہے اور وہ کیا کہ اس نے مرد کا ایسا مقابلہ کیا کہ اپنے آپ کو مرد بنا کے پیش کیا جبکہ وہ تھی نہیں مرد اب پہلے وہ جکتی بولڈ تھی کانفیڈنٹ تھی اور سب کچھ تھا اب شادی کے بعد وہ مزاج اس کا تبدیل ہوا کیونکہ اب اس کی ضرورت کچھ اور ہے اس کا کام کچھ اور ہے اور اگر مسلم اس کے بچے بھی پیدا ہمیں لگتے ہیں اور پرگنسی میں آپ دیکھیں کہ بعض وقت وہ ہال سہل مند خواتین بھی ایک بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں ابتدائی مہینوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے جب زیادہ حمل بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نہ وہ سو سکتی ہے نہ وہ کھا سکتی ہے نہ وہ کچھ اور کام کر سکتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ اس کے کئی بچے اور بھی ہو تو معاملہ اور اب جب کچھ اور پہلے ہر وقت ساری توجہ کا مرکز تھا اب وہ توجہ کس 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 چلی گی بٹ گئے اب مرد کی ایکسپیکٹیشن اب کیا فرسٹریشن ہو رہی ہے اب وہ سمجھتا ہے تم میرے کام کی نہیں ہو اور روز لڑائی جگڑے اور بعض اگر وہ ختم ہونے بھی نہیں آتے حتی کہ زندگی ختم ہو جاتی تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے فَاللَّهَ اللَّهَ أَيُّهَا الزَّوْجَانِ فِي تَعَتِ الرَّحْمَانِ وَالْبُعْدِ عَدْلِسِيَانِ تو اے ہزبنڈ اینڈ وائب زوجان اللہ سے درو اللہ سے درو فِي تَعَتِ الرَّحْمَانِ رحمان کی اطاعت میں وَالْبُعْدِ عَدْلِسِيَانِ وَالْنَا فَرْمَانِي سے دور رہنے میں وَأَنِ اتَّبَاعِ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانِ کی قَدموں کی پیلوی جہنے میں وَحْرِصَا فَرْدُونُ حَرِيْسْ رَبُو وَفَّقَكُمَ اللَّهُ تَعَالَى اَلَا تَغْلِيبِ الرَّحْمَةِ وَالْرَحْمَةِ بَيْنَكُمَا اِنْ دَالْتَعَامُلِ وَالنُسْحِ وَالْبَيَانِ لِأَنَّ ذَالِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ وَهُوَ مِنْ اَحَمِّ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَتِ لِلسَّعَادَةِ وَالْإِطْمِعْنَانِ بِإِذْنِ الْمَنَّانِ دونوں حریص رہو وَفَّقَكُمَا اللَّهُ تُم دونوں کو توفیق دے اللہ تعالی الَا تَغْلِيب الرَّحْمَةِ وَالْبَتِ غالب رکھنے پر شفقت اور رحمت بَيْنَكُمَا اَاقُسْمِ اِنْ دَالْتَعَامُلِ بَاہْمِ مَعَمْلَةِ وَالنُسْحِ وَالْبَيَانِ اور خیرخواہی اور گفتگو کے وقت لِأَنَّ دَالِكَ مِنَ الْأَحْسَانِ کیونکہ یہ احسان میں سے ہے وَهُوَ مِنْ اَحَمِّ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَتِ لِسْسَعَادَتِ وَالْعِتْمِنَانِ اور یہ خوشبختی اور اتمنام کو لانے کے اہم ترین اصباب میں سے ہے بِإِذْنِ الْمَنَّانِ اللہ سبحانو تعالی جو منان ہے بہت احسان کرنے والا ہے اس کی توفیق سے یعنی ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے باہم معاملہ کرو اور اس معاملے میں ہمیشہ رعبت اور رحمت کو غالب رکھو اس کو ہی اوپر رکھو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور اس نے سلوک کے ساتھ اور اس سب کے ٹاپ پر نرمی کے ساتھ معاملہ کرو آپ دیکھئے کہ کوئی کتنا بھی بگڑا ہونا اگر آپ نرمی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس سے معاملہ کرنا شروع کریں گے وہ پتھر میں موم ہو جاتے ہیں ان کو صدہرہ جا سکتے ہیں بعض وقت ہم دوسرے اسے خاص قسم کی توقع رکھتے ہیں ان کو ایسا ہونا چاہیے اگر وہ ایسے نہیں ہو سکتے غریب آپ نہیں جائیں گے ان کے دکھ کیا ان کے مسائل کیا غلطی ہماری ہے کہ ہم ان سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور پھر نراز رہتے ہیں ان سے ہم ان کی جگہ پر بھی اپنے آپ کو رکھ کر دیئے کہ وہ کس مشکل میں جس کو ایمپیتی کہتے ہیں جب تک ایمپیتیٹک رویہ نہیں ہوگا تو معاملہ حل نہیں ہوگا مشکلات ہاں نہیں ہوگا اب آپ کی باری کچھ کہیے آپ سے مطلق ہے آپ کمنٹ بھی دیں جی جس کا حضرت ہے یہ تو آپ بہت زیادہ شکل کیسے مطلق ہے جانتا ہماری حسابیلی اور شکلی مطلق ہے جانتا ہماری ہے اور بہت شکل بہت خوشی دل میں اور بہت سکران ملتا ہے کہ یہ تہی پر عورتوں کی سکران ہے کہ ان کے لیے بھی کیسے ہونا چاہیے صحیح یہ نہیں عورتوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے اور مجھے بہت 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 سکران جانتا ہوں کی جہاں پر صرف عورتوں کو سلطھائے جاتا ہے اور ایک طرح سے مجھے ایسا محسوس کر رہا ہے کہ ان کی جنس کو دباتے جاتا ہے جی دباتے جاتا ہے دباتے جاتا ہے ان ریالیسٹک دبات جی اور وہ اچھا ہونا چاہتی ہے مجھے شوہر کی ساتھ میں اچھا ہونا چاہتی ہے لیکن سامنے والے کو کچھ نہ سمجھا جائے ایسے عورت کی بہت میں دباتے جاتا ہے اور کوئی تفسرہ کرے گا مجھے کسی نے ایک میسیج ٹیکس کیا کہ ایک دفعہ ایک عورت نے ایک سکولر سے پوچھا کہ مجھے ہی مرد کی اطاعت کیوں کرنی ہے مرد کو میری اطاعت کیوں نہیں کرنی تو سکولر نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں تو اس عورت نے کہا تین بیٹے ہیں اس نے کہا اللہ تعالی نے انہیں پابند کیا ہے کہ تمہاری اطاعت کریں چیکے تو وہ جنت نہیں حاصل کر سکتا ہے چب تک وہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے تو اب تم سوچو کہ تمہارے اطاعت کرنے والے کتنے پابند ہیں اور تمہیں تو صرف ایک کی اطاعت کرنی ہے انترسی صحیح جی آپ پر مائی میں بھی 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 بننا ہے اچھے دارڈ انلاہ بننا ہے اچھے مدر بننا ہے براہ three boys انہیں اسی کے بھی بھی بننا ہے اچھے فادر بننا ہے اچھے مدر بننا ہے جو اچھے مدر چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم and expecting more from your sons you know کہ ان کو بیوی سے instead of being told کہ حسن کی کیا رائد سے برس بیوی کی کیا رائد سے بتانا چاہیے and this is a mother's job yes I think it's my job بالکل السلام علیکم والکل السلام she actually read my mind I think because I also have sons and I tell everyone when your sons are getting married you have to explain to them that what his rights are and her rights are and you tell them you treat the son well and your daughter-in-law well you tell them that her family is his family too and we are family together so normally the sons would bring their wives and they come to the mother's house right so I said does your wife go to visit her parents too when the first of my children got married because they're lucky my mother is in south africa I don't have my mother here their parents are here so I told my sons that they will have to make sure that you take her we're not driving today we only had one car you have to take her to visit her parents and she said you have to train your sons if your husband is not treating you well now maybe he was not brought up maybe he has a different mentality Allah knows best you can change the situation by treating your sons or teaching your sons how to treat their wives and same with us with our daughters if you have a daughter same thing you have to teach her how to treat her husband's family you cannot be I always say it's not only my way and his way it's together as Allah says I made you nations and tribe so that you will get to know each other I come from south africa I am katri katchi speaking my daughters-in-law come from pakistan family I have no issues with that they are good muslim families and alhamdulillah alhamdulillah I tell everybody and I thank Allah because we grew up that way in south africa my mother was like that alhamdulillah my parents that we did that like my mother she was alone in south africa with nobody in her family she came with a 16 year old girl in our town she made my father's family her family she went to see her parents after 18 years with six children and it was right next door mozambique is right next door to my town our baby but alhamdulillah my mother has never ever complained we have to realize that we as parents are instrumental on making or breaking our children's families with the husband and wives may Allah guide us may Allah make us bring us generations of who will take care of each other their offspring and their children like pafad muhammad salam 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 alhamdulillah کیا میں آج اس لئے آئی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا درجہ بنایا ہے اگر ہم اس کو برقرار نہیں رکھتے تو آج آپ دیکھیں کہ پیورس ریٹ کس قدر بڑھ رہا ہے اور اللہ نے جب عورت کو مرد سے کم عقل دی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہے کہ ہم کتنی بھی ڈگریہ حاصل کرنے کچھ بھی کرنے لیکن جو مرد کا درجہ ہے وہ ہے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں ہماری رڑکیوں اور عورتوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ ہمیں درجہ کو سمجھیں ماشاء اللہ جزاکم اللہ خریم سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ علیہ الا انت استغفرکا و اتوہو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ